اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو ان کے بٹس کی ایک نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو اپنی مرگیوں کو کچھ اپ ڈیٹس دینی ہے میں نے اپنی جتنی بھی تمام انڈے دینے والی مرگی ہیں جو بھی انڈے دی رہی تھی اس وقت میں روپس سب کو میں نے ایک کیج میں شفٹ کر دی ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اپنی سیل مرگی کی بھی اپ ڈیٹس دینی ہے جس میں بچے نکالے ہو تھے لازٹ ٹام جو میں نے آپ کو مرگی دکھائی تھی جس نے پانچ بچے نکالے تھے تو اس کو الموسٹ ایک ہفتہ ہو گیا وہ بھی میں نے دکھانی آج کی اس ویڈیو میں تو چلی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو اپنی مرگیاں بھی دکھاتا ہوں انڈے دینے والی تھی جن کو میں نے ایک بلکل الگ سے کیج میں ایک نیو جگہ شفٹ کیے اور کون کونسی مرگیاں کو شفٹ کیے وہ دکھاؤں گا اور اپنی سیل مرگی جو اس میں بچے نکالتے تو اس کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں جی دوستہ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سیل چوزے اور مرگی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے یہ مرگی ہے جس میں پانچ بچے نکالے تھے اور پانچوں بہت ہی ایکٹیو ہیں بلکل الڈی بہت اچھی گروت کر رہے ہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گئے ان سارے چوزوں کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے تھوڑا کھلا چھوڑا ہوا نکالا ہوا باہر تاں کے تھوڑا گھوم پھر سکیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پانچوں چوزے جو میرے پاس ہیں ڈیفرینٹ کلر کے نکالے ہیں یعنی کہ پانچوں کا کلر جو آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہے وائٹ ہے گولڈن ہے جیلو ہے بلیک اور براؤن پانچوں جو ہے ڈیفرینٹ کلر میں نکالے ہیں ماشاءاللہ سے اور فرس ٹائم جو ایسا ہوئے کہ پانچوں کے پانچوں بچے جو ہیں مرگی نے نکالے ہیں تو اب یہ تھوڑی در یہاں گھومیں گا اور پھر اندر چلے جائیں گے تو چلی آپ میں آپ کو جو میری ایک دینے والی مرگیاں وہ مرگیاں دکھاتا ہوں اور کونسے کیج میں شفٹ کیے وہ مرگیاں کس پر شفٹ کیے یہ سب بتاتا ہوں جی دوستہ تو ابھی میں سنیو والے کیج میں کھڑا ہوں جہاں پر میں نے مرگیاں شفٹ کی ہیں بیسکلی یہ کیج ہے میں بجریز کے لیے بنا رہا ہوں یہ جگہ پوری اور یہاں پر تھی جو میرے پاس کیاری تھی جو پہلے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھائی دی جہاں پودے لگئے ہوتے تو اس کیاری کو میں نے ختم کرنا ہے اور پودے ابھی لگے ہوئے سارے ایسی میرا ارادہ ہے یہاں پر بجریز وغیرہ بجریز ہے توتے رکھنے کا تو میں ایک دفعہ آپ کو پورا کئی دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ تھوڑا سا کیج کا شیڈ اندر آگے اسی کیج کے اندر یعنی کہ وہ تھوڑا آدھے اس کے اندر آگے تو اس میں یہ کہ اگر کوئی مرگیاں اپس میں لڑتی ہیں تو وہ اوپر چھڑ کے بیٹھ جائیں گی باقی یہ پورا کیج میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرا جی دوستو تو یہ جگہ ہے وہ یہاں پر تقریبہ ابھی بھی تین سے چار میرے پاس پودے لگے ہوں اپل اپل کے ہے ریک کا اور کھجور کا پودا ہے باقی یہ بیک سائیڈ کی یہاں پر مرگیاں وغیرہ ساری ابھی میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ سارا کیج ہے باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا چھت جب میں نے رکھا تھا اور مرگیاں وغیرہ شفٹ کی تھی وہ دکھاتا ہوں ساری ڈیٹیل سے پھر انشاءالہ میں ساری وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مرگیاں کس وجہ سے یہاں پر ڈالی ہیں میں نے دوستہ تو یہ مرگیاں ہیں تقریبا یہاں پر تین اور دو یہ ہیں اس کے علاوہ دو مرگیاں اور ایک مرگا میں اس بڑے پنجرے میں چھوڑنے والا ہوں اس کے علاوہ اگر مرگیں آپس میں لڑے تو پھر مرگوں کو میں الگ کر لوں گا لیکن مرگی جو رہنے دوں گا جگہ بھی کافی بڑی ہے اور اوپر نیچے دو پورشن کا بھی آپشن ان کے پاس تو وہ اوپر بھی بیٹھ سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں شروع کرتا ہوں یہ اسیل والی مرگیاں پکڑتا ہوں اور ان کو جو یہ وہاں مرگیاں لے کر جاتا ہوں اس کے اندر ڈالتا ہوں پھر اس کے ساتھ جو دو مرگیاں ان کو بھی لے کر جاؤں گا بندے 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 جاؤں گا بندے یہ پہلی مرگی میں نے اس کے اندر چھوڑ دی ہے اور اب اسی طرح سمیں کر کے سب کو لے آتا ہوں یہ دوسری مرگی میں نے اس کے اندر چھوڑ دی ہے دوسری مرگی میں نے پکڑ دی ہے تو یہ تیسری مرگی بھی اس کے اندر چھوڑ دیا بھی رہا گی باقی دو اور مرگیاں اور ایک مرگاں وہ لے کر آتا ہوں یہاں سے بھی ایک مرگی میں اٹھا لیتا ہوں یہ آگئی چوتھی مرگی یہاں سے میں ایک اور مرگی اٹھا لیتا ہوں جی دوستو دو پانچویں مرگی میں نے اس کے اندر چھوڑ دی ہے اب باری ہے اس پہلے مرگے کی اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اس کو وہاں لے کر جاتا ہوں یہاں پر یہ اسیل کا سٹ پورا ہو گیا ابھی میں لے کر آتا ہوں دوسری میرے پاس آیا ہے ان کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں یہاں چکی ہے چھوٹی مرگیاں ہماری مرگی بھی اس کے اندر میں نے چھوڑ دی ساتھویں پکڑتا ہوں جیسے میں مرگی پکڑنے آئے ہوں تو مرگاں مار رہا ہے تو میں مرگی نکال لیتا ہوں سکیت میں سے مرگاں کتنا جیسے اگریسیف ہوگا ایک دن مارنے پر آگیا ہے مرگی اور اسکندر آ چکی ہے مرگیوں نے پھر سے لڑنا شروع کر دی ہے اپنی بڑی جوہاں ہونے کے بعد مرگیاں لڑ رہی ہیں بہر حال میں مرگاں لے کے آتا ہوں اسٹرلاف کا اسکندر تو دوستہ تو یہ مرگاں بھی ہمارے اس بڑے لکیج کے اندر چلا گیا فائنلی اور مرگے کے آتے ہی جو ہے دونوں مرگوں نے لڑنا شروع کر دیا دیکھتا ہوں اگر میں مرگیں زیادہ زیادہ لڑائی ہوئی تو میں مرگوں اٹھا لوں گا یہاں سے بارال مرگیاں ساری یہاں پر ہی رہیں گی جی دوستہ تو اسٹرلاف کا مرگوں میرے کو اٹھانا پڑے گا یہاں سے کیونکہ وہ جو ہے اسکو مرگا اسیل مرگا مار رہا ہے بہت زیادہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یہاں یہ چھپ کر بیٹھ گیا اس بالٹی کے پیچھے اس کو میں اٹھا کر اس کیج کندر واپس چھوڑ دیتا ہوں جتنی بھی میرے پاس مرگیاں تھی اسیل کی یعنی کہ پانچ اسیل مرگیاں جو انٹے دے رہی ہیں میرے پاس اور دو یہ جو ہے پلے ماؤت یہاں ہیں بے ماؤت شیڈ میں تو یہ جو مرگیاں یہ میں نے اس کیج میں شفٹ کر دی ہیں اپنی تو یہاں پر یہ کیج میں نے بنایا تھا بیسیکلی بجریز کے لیے بجریز کی ایک نیو کولونی بنا رہا ہوں میں اور اس پر پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے کیج بنانے پر اور انشاءاللہ بجریز کی پوری سیریز چلاؤں گا میں ایک نیو کولونی بنا کر یہاں پر اس کو مرگیاں کو شفٹ کرنے کا بیسیک مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پر کیاری تھی یہاں پر میں نے پودے لگا رہے تھے ابھی بھی آپ کو مٹی نظر آ رہی گئے تو یہاں پر بہت سارے پودے تھے اور اس کے اندر جو ہے کیڑے وغیرہ تھے بہت سارے جو میں نے مرگیاں پر اس لیے شفٹ کیاں تاکہ مرگیاں یہاں پر صفائی کر دیں مٹی وغیرہ بھی پوری پھلا دیں گی اور جو کیڑے وغیرہ نکلیں گے وہ بھی ساری مرگیاں یہاں سے نکال کے کھا لیں گی اس کے لئے مرگیاں کی تھوڑی ایکٹیویٹیز زیادہ ملے گی مرگیاں کو تو مرگیاں بھی تھوڑی سی خوش ہو جائیں گی تھوڑی جو پرانے کیجز ہیں ان کی میں نے صفائی مٹی وغیرہ کرنی ہے ساری مٹی وغیرہ چینج کرنی ہے جی دوستہ تو یہ تقریباً پانچ مرگیاں میرے پاس سیل کی ہیں دو تین جہاں اوپر بیٹھ ہی ہیں ایک بلیک والی اور دو ریڈ والی ایک یہاں پر مرگے کے ساتھ ہیں نیچے اور اسی طرح سے جو ہے ایک بلیک یہاں پر ہے اور دو یہ جو ہے پلے موٹ ٹائپ کی مرگیاں یہاں پر میرے پاس پانچوں مرگیاں ہیں اور یہاں پر انڈے دینا شروع ہوگی تقریباً ان کو میں نے صبح شفٹ کیا تھا اور ابھی ایک بج رہے پیر کا جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو انہوں نے ابھی تک تین انڈے دے دی ہیں تین میں اور پانچوں کی پانچوں مرگیاں ماشاءاللہ سے میرا پاس انڈے دے رہی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری مٹی انہوں نے خود ہی پھیلا دیئے اتنی دیر میں یہ مٹی ساری یہاں تک پودے تک آخری مٹی تھی جہاں پر ساری جمعہ تھی لیکن انہوں نے پوری جگہ پھیلا کر اور ساری صاف کر دی ہے تو انشاءاللہ میرا رات ہے یہاں پر ایک ہفتے تک یہ مرگیاں رہیں گی ایک ہفتے کے بعد جو ہے میں بھی کچھ مٹی وغیرہ اوپر نیچے کرتا رہوں گا تاں کہ جو بھی نیچے سے کیوڑے وغیرہ وہ نکلتے رہے اور جگہ صاف کر دیں جی دوستہ تو انشاءاللہ ایک ہفتے تک یہ مرگیاں یہاں پر رہیں گی اور پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہے میں یہاں سے ساری مرگیاں وغیرہ اٹھا کر واپس ان کے اپنے پرانے کیجز میں ان کو شفٹ کر دوں گا اور یہاں پر تقریب ہے ساری مرگیاں ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے لڑ بھی نہیں رہی ہیں یہ دو مرگیاں تھوڑی سی ڈسٹرپ ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ایک ہفتے مرگیوں کو الگ بند کرنا پڑے گا ان دونوں کو اور باقی سب کو مجھے الگ سے بند کرنا پڑے گا یہ چوزہ ویڈیو بناتے ہو اندر گوشا ہے جس ویسے مرگی اس کو مار رہی ہے اس کو میں سب سے پہلے باہر نکال دیتا ہوں جی دوستہ تو آج کی ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتا ہوں یہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیں تھی میں نے آپ کو مرگیوں کو میں نے یہاں پر شفٹ کیا بجریسی کولونی میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو ابھی دوبارہ سے بجریس بھی دیکھنے کو ملیں گے تو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ